منزلِ عشق کا ایک راہیِ آزم حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ آپ وقت کے سلطان تھے شائی فرمان ہر وقت جاری رہتا اور دنیا تابع رہتی کر رو فرد شوکت و جلالت دب دبا اور تمتراق ہر وقت قائم رہتا ایک وقت ایسا آیا کہ اس دب دبا اور جلالت حکومت کے ہوتے ہوئے ذکرِ خدا میں کمی نہ آئی دنیا کی امارت و دولت نے یادِ محبوب کی طلب میں کمی واقعہ نہ کری پچھلا پیر تھا رات کا تو آپ شاہی تخت پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے تو چھت پر سے آہٹ آئی چلنے کی آوازیں آئیں تو انہوں نے اتنا پوچھا کہ کون ہے چھت پر تو جواب دینے والے نے کہا کہ اس چھت پر اور کوئی نہیں مسافر ہیں جو اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں تو اسے اور حیرت ہوئی کہ شاہی محل پر مسافر اونٹ تلاش کرے حیرت بالائے حیرت تو انہوں نے بڑی جنجلات میں کہا کہ شاہی محل کے چھت پر اونٹ کیسے آگئے کون ہو تم میں کہا کہ شاہی محل پر یہ بھی دنیا کا محل ہے دنیا کے محل پر دنیا کی چیز اونٹ اگر چھت پر نہیں آتی تو دنیا کی شاہی محل کے اندر دنیا بھی تخت رکھا ہوا اس پر خدا کا ملتا ہے یہ بات تھی کہ تیر بن کر دل میں ترازو ہو گئی یہ پیغام تھا یہ بات نہیں تھی کہ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم شاہی تخت راج و بخت تاج و دب دبا چھوڑ کر سہرا کی طرف میں کل گئے علم نہیں تھا کسی کو کہ شاہ جہاں کھان گئے یہ وقت کا شاہ تخت و تاج چھوڑ کر گیا کہاں وہ سہران وردی کرتے ہوئے یاد حق کی مسنیاں لوٹتے ہوئے عشق کی تپش میں جلتے ہوئے اور آخر دریا کے کنارے پڑے اٹمینان کے ساتھ بیٹھ کر حسب معمول یاد حق کی مستیاں روح میں سمیٹنے لگ گئے سہرا چھوڑا دریا کے کنارے پہنچے وہیں فقیر نے اپنی کٹکیاں بسا لی کام کیا تھا کپڑوں کے مختلف رنگوں کے ٹکڑے تھے اور وہ سینہ شروع ہوئے کہ تاکہ وہی توشک بنے وہی لیاف بنے وہی سرانہ بنے اور وہی آرام کا ذریعہ بنے گدری تیار کرنے لگے اچانک ایک انہی کی جماعت کا انہی کے حکومت کا انہی کے مدبرین مملکت کا ایک امیر تلاش شاہ ہمیں پھرتے پھراتے دریا کے کنارے آیا تو دور سے اسے ایک حرکت نظر آئی اور اسے گمان و احساس ہوا کہ یہ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے جو پانی کی تلاش و طلب میں تھکا ہوا مسافر یہاں آکے بیٹھ گیا ممکن ہے اس کو ابراہیم بن عدم کا کوئی علم ہو چلو اسی سے پوچھ لیتے جون جون و قریب آتا گیا وہ وزیر تو اپنے بادشاہ کے روب و جلال و دب دبے کا تو اس کو علم تھائی لیکن جون جون و قریب آتا گیا سانس کی رفتار تہہ و بالا ہونے لگی جب بالکل ہی قریب آیا تو اسے پتا چلا اس کا چہرہ ابراہیم بن عدم کا چہرہ ہے لباس کسی فقیر کا ہے چہرہ آدم فقیر کا ہے قریب جا کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہی پوچھا سلام علیکم آپ ابراہیم بن عدم ہیں تو انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے لا پروائی سے سر اٹھایا دیکھا تو واپس گدڑی سینے لگے تو چونکہ وہ اپنی گدری سی رہے تھے مگر کمال یہ ہے کہ جب وہ سوئی کپڑے میں جذب کرتے نکالتے کھینچتے دوبارہ تیار کرتے تو سوئی کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے جسم کی تین سو ساتھ رگیں ذکر اللہ میں مشغول ہوتی تھی کپڑے کے اندر سوئی کی نوک چباتے تو سارا جسم پکاتا اللہ اور جب دوسری طرف سے باہر نکالتے تو سارے جسم کا بال بال ہو کی نعرے میں گم ہو جاتا جو ہی اس وزیر نے اپنے شاہ کو پیچھانا تو وہ اتنا جگ گیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ صحیحہ کر رہا ہے لیکن اس دور میں شاہی رواج و دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ شاہ وقت کو ملنے جاتے وہ تین دفعہ تین دفعہ سر کو اتنا چکاتے کہ دیکھنے والا اسے گمان ہوتا کہ سعیدہ ہو رہا ہے لیکن یہ شاہ کی تعظیم تھی شنان ناجائز لیکن اس نے اس طرح کیا تو آپ نے اسے جب غور سے دیکھا تو فرمایا تم کہاں آگئے تو حضرت شیخ نے پوچھا تم کہاں آئے کیسے آئے کیوں آئے اس سے سوال کر کے پھر گوٹڑی سینے میں مشروف ہو گئے پھر گوٹڑی سینے میں مشروف ہو گئے تو اس وزیر نے دل میں سوچا کہ عجیب آدمی ہے کہ سات ملکوں کی بادشاہ ہی چھوڑ کر یہ دریا کے کنارے سہرہ میں آ بیٹھا دھوب ہو تو سایہ نہیں بارش ہو تو چھت نہیں ہم آئے ہوں تو دیوار نہیں کوئی درندہ آئے تو رکاوٹ نہیں عجیب آدمی ہے کر کیا رہا ہے تو دل میں سوچنے لگا کہ ساتھ بادشاہوں کی بادشاہی اس ایک کو ملی تھی چھوڑ کے تو اب یہ گدری سینے میں مصروف ہو گیا بلکل یہ عجیب اس کی عقل پر اندھیرہ پڑ گیا وزیر اپنے ویم و گمان کی دنیا میں گم ہو کر اس کے مطلق از خود فیصلے تلاش کرنے لگا جناب رومی فرماتے ہیں کہ نگاہ اٹھائی ابراہیم بن عدم نے تو اپنے وزیر کے چہرے پر نگاہ رکھتے ہوئے اس کے دل کے اندر جتنے خیالات اور احساسات تھے سب حضرت ابراہیم بن عدم نے اس کے چہرے پر پڑھنے شروع کر دیئے اور ایک ایک ویم و وسوسے کا جواب دینے لگے حضرت ابراہیم بن عدم جو وقت کے شیخ ہو گئے تھے جناب رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح کے مختصر سے جنگل میں شیر ہوتا ہے اور وہ ایک اونچی جگہ بیٹھ کر سارے جنگل میں چلتی پھرتی چیز پر نگاہ رکھتا ہے اس طرح یہ جو دلوں کے جنگل ہیں ان میں شیخ بھی شیر کی طرح سوار رہتا ہے اور یہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے اسے لیے ارشاد ہے حبیبِ عاظم نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقو انفراست المومنے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ جب مسلمان مومن قربِ حق کی منزل پر فائز ہو جائے اور وہ نفسانی آسائشوں آرائشوں لغزشوں اور تن و من کی زیبائشوں سے فارغ ہو کر قربِ حق کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو سر سے پاؤں تک جسم سے روح تک نورِ الٰئی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور وہ دیکھے بھی تو نورِ حق کی قوت سے دیکھتا ہے بولے تو ارشادِ ربانی اور اس کی مشیعت سے بولتا ہے وزیر نے پھر کہا کہ ساری دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آج تک کتنا عرصہ ہو گیا اس تخت پر کوئی براج مان نہیں ہوا کوئی وقت کا حاک مقرر نہیں ہوا کسی کو شاہ کا تاج پینا کر شاہی دب دبے اس کے سپرد نہیں ہوئے آپ کا انتظار کر رہا ہے سارا زمانہ ساری مملکت ساری رعایہ اور تاج و تخت آپ کے انتظار کے لیے دل ہاتھ میں پکڑ کر بے قرار بیٹھا ہے تو بادشاہ نے کیا کیا شیخ نے بہت سمجھایا اسے نہ سمجھا تو شیخ نے اس طرح کیا کہ وزیر میں چلتا ہوں لیکن عورتوں پر مردوں پر امیروں غریبوں پر تندرستوں بیماروں پر آزاد اور پابند بجولہ پر میرا حکم چلتا ہے لیکن اگر کھڑے ہو کہ میں بیل کو کہوں کہ پیچھے ہو جاؤ مان لے گا نہیں میں گوڑے کو کہوں کہ آگے آو مان لے گا نہیں تو میں درخت کو کہوں کہ سایہ کرو عبر کو کہوں کہ سورج کے سامنے آو کہ سایہ ہو جائے تو مان لے گا نہیں تو فرمایا ایسی حکومت جو اتنی محدود ہو جائے کہ بجائے بغیر چند انسانوں اور چند غلاموں کے کوئی نہ سننے پائے ایسی حکومت کی ضرورت کیا ہے لو میں تمہیں بتاؤں کہ تم سب کو چھوڑنے کے بعد رب سے یاری نے مجھے کون سی دولت مجھے کون سی حکومت عطا کی ہے اب میں تمہیں اس کا بھی نظارہ کراؤں تو شیخ نے گدری میں سے سوئی نکالی سوئی نکالی دریا میں پھینکتی اور فوراں حکم دیا بابا عزے بلند کہا بابا عزے بلند کہا اے دریا میں رہنے والی مچھلیوں مجھے اپنی سوئی چاہیے مچھلیوں سوئی لاکے دو تو کئی ہزار مچھلیاں سونے کی سوئیاں موں میں رکھے ہوئے دریا سے باہر آگئی تو آپ نے جب غور سے دیکھا کہ سب کے موں میں سوئیاں ہیں مگر سونے کی سوئیاں ہیں تو میری سوئی تو سونے کی نہیں تھی وہ تو لوہے کی سوئی ہے تو آپ نے ایک شاعت فرما مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے ایک تو اس کا استعمال ناجائز ہے سب واپس چلی جاؤ میری سوئی تلاش کر کے لاؤ وہ کہاں ہیں یہ اعلان سننا تھا کہ سب مچھلیاں واپس ہو گئی سب سوئیاں موں میں رکھے ہوئے واپس ہو گئیں اور ساری کی ساری پھر دوبارہ آئیں ایک جلوس کی شکل میں تو ایک کے موں میں وہی لوہے کی سوئی موجود تھی تو اس کو پہنچانے کے لئے مچھلیوں کا ایک لشکر آیا اور بادشاہ کے ابراہیم بن آدم کی خدمت میں وہ سوئی رکھ کر واپس ہو گئی اب شیخ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی طرف رخ پھیرا اے وزیر اب تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تمہارے سامنے میری بادشاہی چل رہی تھی وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے اس کو وہ ملک حقیر ہے وہ ملک حقیر ہے وہ محدود ہے جو اب حکومت ملی ہے جہاں جہاں رب کی حکومت ہے وہیں تک میری پہچان و عرفان کا سلسلہ جاری ہے میں جہاں جہاں اپنی مملکت کی حدود سے باہر نکلوں تو پہچانے کوئی نہ حکم دوں تو مانے کوئی نہ مانگوں کوئی شیعت دے کوئی نہ اور اب جو میں خدا کا ہو کر خدا کی کائنات میں پھرتا ہوں جہاں جاتا ہوں سب پہچانتے ہیں جس کو کچھ کہتا ہوں وہی حکمانتے ہیں معلوم ہوا کہ من کان للہ کان اللہ لہو جو دل و دماغ سے تن و من سے ظاہر و باطن سے اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی ساری خدرتیں اس کے ساتھ لگا دیتا ہے جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو جاتا ہے اللہ معلوم ہر